خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں کہ اتر پردیش کی بات کیے لیتے ہیں کیونکہ اتر پردیش کی بات کرنا ضروری ہے کیوں کیونکہ کانگریس نے یہاں مقابلے کو ترکونیاں بنانے کے لیے ایک دم کمر کس لی ہے صاحب پریانکہ گاندھی نہ رات کو رات سمجھ رہی ہیں اور نہ دن کو دن سمجھ رہی ہیں کل انہوں نے لگاتار 19 گھنٹے تک کاریکرتاؤں سے بات کی اور آج بھی یہ سلسلہ جا رہی ہے یہ دو تصویریں بتا رہی ہیں کی کیسے پریانکہ گاندھی راجنیتی میں آنے کے بعد رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھ رہی آج دوپہل قریب ایک بجے وہ پھر سے لکھنوں کے کانگریس مکھیالے میں پہنچ گئے اس سے پہلے صبح قریب ساڑھے پانچ بجے وہ کاریکرتاؤں سے ملنے کے بعد دفتر سے نکلی تھی اس وقت انہوں نے پترکاروں سے یہ کہا تھا کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل لہا ہے اور یہ دیکھیں پریانکہ گاندھی اس وقت کاریکرتاؤں سے ہم نے بتایا ہے مل رہی ہیں یہ تصویریں لائیو اس وقت ہمیں مل رہی ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے دیکھیں بات کریں مہان دل کے ہمارے سنساپک ایوام پشوہ سماج کے نتیت کرنے والے ہمارے کیشف دیو موریا صاحب جو ہمارے سمکش کھڑے ہیں انہوں نے ننے لیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر اتر پردیش میں ایک نئی سوچ وچاردھارہ کا نرمان کرنے کے لیے جہاں ہر سماج ہر ورگ کا اتھان ان کی وکاس ان کی پرگتی اور ایک سمنوے راشتر کی وکاس اور پرگتی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کا بھی بھوشی سرکشت رہے اس شیطر کا وکاس ہو جو راحل گاندی جی کی سوچ ہے پریانکا گاندی جی کی سوچ ہے سونیا گاندی جی کی سوچ ہے اسی سوچ کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مہاندل اس سنگرام میں کاریے کرے گا ایک ایسی سرکار ستاپت کرنے کے لیے کینر میں اور اس کے بعد پردیش میں جو لوکھن مکھی ہو جنتہ کی سیوہ کے لیے تطپر ہو گریبوں کے اتھان کے مددوں پر ستاپت ہو اور ایک سشکت بھارت ایک سشکت اتھر پردیش ایک نیائے پونھ بھارت نیائے پونھ اتھر پردیش اور راحل جی کی سوچ اور وچار دھارہ کے انترگت آج کیشب مہوریز جی نے اپنا سمرتھن کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر اس پت پر اگرسر ہونے کا نرنے لیا ہے کانگریس پارٹی کے طرف سے اتھر پردیش کی جنتہ کے طرف سے اور راشتر کی جنتہ کے طرف سے ہم کیشب مہوریز جی کا سواگت کرتے ہیں اور ہم سنکلپت ہیں کی ایسے شکتیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی سرکار کے اندر میں اور آنے والے بھوشے میں اتھر پردیش میں ستاپت ہو جو جنتہ کے لیے پونھ روپ سے سنکلت روپ سے کاریے کرے تو آج کیشب جی کی سواگت کرنے کے لیے پریانکا جی سوہم ہم اپستت ہیں اور اسی لکش کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ہم لوگ اپستت ہیں اب کیشب جی بولنے کے لیے پہلے بھی جب مہانگل کا گھٹن ہوا تھا دو ازار ساتھ میں دو ازار نو کے پہلے ہی لوگ سواہ چناؤں میں مہانگل کا تانگریز کا سمجھوتا رہا دو سیٹھ ہمیں ملی تھی اس سمیہ چناؤں لڑنے کے لیے اور دو ازار چودہ میں بھی ہمارا سمجھوتا رہا درباہ کے سہم جب پورے پردیس میں اتر پردیس میں آراج اکتہ کا محول ہے اس کے پہلے کی جو سرکاریں تھیں دلیت پچھڑوں کے نام پر چاہے بسپا کی سرکار رہی ہو چاہے سماجوادی پارٹی کی سرکار رہی ہو انہوں نے آرکشن کے لیے بہت وہ حالہ تو مچایا کھل اخلیش یادو جی ایئرپورٹ پر بڑا بوال مچا رہے تھے پچھڑوں کا آرکشن کے لیے لیکن اس پچھڑے آرکشن میں سے یادو سماج کے علامہ اس وہاں کی سب سے بڑی آبادی ہے نشاط کی آبادی ہے راجبھر کی آبادی ہے نائی کی آبادی ہے ان پچھڑوں کو کتنا پرسنج دیا ہے کیا خلیش یادو جی یا پہنکماری مائوتی بتانے کا کشٹ کریں گے انہوں نے کبھی بھی حصے داری کی بات نہیں کی اور جب لڑائی حصے داری کی ہے جب حصے داری کے نام پر آپ نے دلیت پچھڑوں کو گولبند کیا تھا ہم سبھی لوگ آپ کو اوڑ دیئے ہم سبھی لوگوں نے آپ کا سمرخن کیا لیکن جب آپ سرکار میں آئے کانگریز کو ہٹا کر بی جے پی کو ہٹا کر گالی دے کر بیروت کر تب اس سمیں آپ کو حصے داری یاد نہیں آئی کہ دوسرے بھی پچھڑی جاتی میں لوگ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے تو جو آج ہو حلہ مچا رہے ہیں پروسٹر کے نام پر انیورسٹی میں اس میں کتنا پرسن دوسرے پچھڑوں کو ملے گا اچھ پچھڑوں کو ملے گا بی جے پی سے تمام بار اس بات کی مانگ کی گئی کہ پچھڑی جات کیا حصہ بانٹ دیا جائے پچھڑی جات میں اچھ پچھڑوں کو الگ کر دیا جائے ہم جیسے پچھڑی جاتیوں کو الگ کر دیا جائے لیکن وہ کام نہیں ہوا اور مجھے بسواس ہے کہ کانگریز جب سرکار میں آئے گی تو پچھڑوں کے آرکشن اور دلیتوں کا آرکشن کو چکڑے میں بانٹے گی سب کو جس سے حصہ مل سکے میں کانگریز کے ساتھ پچھلے سمیم میں بھی رہا اس بار بھی کانگریز کے ساتھ ہوں اور اب آگے جب تک کانگریز کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور میرا بشواس ہے کہ آگے بیدان سباہ چناؤ اور اس کے بعد لوگ سباہ چناؤ یا جتنے بھی چناؤں ہوں گے کانگریز کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا کیوں کیونکہ کانگریز سب کی بات کرتی ہے اور سب کو حصہ داری کی بات کرتی ہے آپ پرانی سرکاروں کو دیکھ لیں تو کانگریز کے سمیم میں سب کو حصہ ملائے باقی میں دکھی ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو دلیت پچھڑوں کے نام پر راجنیت کر رہے ہیں انہوں نے کسی کو حصہ دینے کا پریاس نہیں کیا اس لیے آج میں کانگریز کے ساتھ ایلائنس میں کھڑا ہوں ساتھ میں ہوں پوری مہنت سے 2019 کا لوگ سباہ جتنا طاقت ہوگی مہاندل کی ایک ایک کارکرتہ لگا کر پوری طاقت سے اتر پردیس میں پھر سے کانگریز کو مجبوط کروں گا اور 2022 میں پوری طاقت کے ساتھ کانگریز کی سرکار بنانے میں پریاس کروں گا کہ 2022 میں اتر پردیس میں کانگریز کی سرکار ہوگا بہت بہت دھنیواز میں موریا جی کا سواگت کرنا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ چناؤ لڑیں گے کیسے ہو دیں گے اور راہل جی نے ہمیں لکش دیا ہے کہ ایک ایسی راجنیتی کا ہم یہاں پہ نرمان کریں جس میں سب بھاگیدار ہو جس میں سب ورگوں سب سمودائیوں کا پرتینیدھتو ہو اور اسی کے پرتی یہ ایک پریاس ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ ہم اس کو مضبوط کریں اور یہ لڑائی جو 2019 کی لڑائی ہے اس کو ایک تم جیت جان سے لڑیں ہم جیت جان سے لڑیں گے کشف دیو موریا مہان دل کے راشتری ادھیاکش جنہوں نے کانگریس کا ہاتھ تھاما ہے یا یوں کہہ لیجے کانگریس کو مہان دل کا ساتھ ملا ہے اور ایسے ساتھ کے ساتھ میں 2019 کی لڑائی جیتنے کا دعویٰ کانگریس کر رہی ہے اس سوال کو بڑی خوبی کے ساتھ پریانکا گاندی بادرا بچا لے گئی کی سماج بادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی سے کیا کوئی بات چل رہی ہے کیا اس لڑائی میں ان کا بھی آپ کے ساتھ کوئی یوگدان یا کوئی سہبھاگتہ ہوگی انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم مورے جی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور ہم نے جیسا کی کہا تھا راہو جی نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کا نروان ہم کر رہے ہیں تو اسی کا یہ ایک انگ ہے کہ مہندل اب کانگریس کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ دوہزار انیس کی لڑائی ہم جی جان سے لڑائی ہیں تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راہو گاندھی نے جب سے پریانکا کو ذمہ داری دی ہے صاف طور پر اتر پدیش کی ذمہ داری دوہزار انیس کے مدد نظر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا نروان کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ پریانکا نہ رات کو رات سمجھ رہی ہے نہ دن کو دن یہ دو تصویریں بتا رہی ہیں کہ کیسے پریانکا گاندھی راجنیتی میں آنے کے بعد رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھ رہی آج دوپہل قریب ایک بجے وہ پھر سے لکھنوں کے کانگریس مکھیالے میں پہنچ گئے اس سے پہلے صبح قریب ساڑھے پانچ بجے وہ کاریکرتاؤں سے ملنے کے بعد دبتر سے نکلی تھی اس وقت انہوں نے پترکاروں سے یہ کہا تھا کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت سمیں تک میرا انتظار کیا ان کے لیے بہت بہت دھنیواد اس کے لیے اور ان سے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے سنگٹھن کے بارے میں ان کے ایک شیطر میں سنگٹھن کیسا ہے ڈسٹرک کی کمیٹیاں کیسی ہیں بلوک کی کمیٹیاں کیسی ہیں سب جانکاری میں لے رہے ہیں درشکوں کو ہم بتا دیں کہ بارہ فروری کو میٹنگ سبہ دس بجگر پندرہ منٹ پر شروع ہوئی جو کہ تیرہ فروری کو سبہ پانچ بجگر پندرہ منٹ پر ختم ہوئی آج سبہ گیارہ بجے سے کارکرم تھا لیکن قریب ایک بجے پریانکہ دفتر پہنچی اور پھر لوگ سبہ کے حساب سے کارکرتاؤں سے ملاقات کا دور شروع کیا گیا ویسے تو آج بھی ملاقات کا کارکرم رات ساڑھے دس بجے تک کہا ہے لیکن لگتا ہے کہ آج بھی رات دفتر میں ہی بیٹے گی میٹنگ کے دوران پریانکہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں اس کے جانکاری آپ کو ہمارے سنواداتا جینیندر کمار دی رہی ہیں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پریانکہ بہت باریکی سے بھوت کے بارے میں پتا کر رہی ہیں سنگٹھن کی کیا ستھیتی ہے بوت پر زیلے پر پر پردیش کے اسطر پر پردیش کے نیتہ صحیحوں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ سارے سوال پوچھ رہی ہیں اور جو نیتہ زیادہ بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو وہ اپنے طریقے سے گھیرتی بھی ہیں وہ سیدھے نیتہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بوت پر آخری میٹنگ کب ہوئی تھی آپ کا بوت نمبر کیا ہے اور کئی نیتہ پریانکہ کے سوالوں پر گھر جاتے ہیں حالانکہ پریانکہ چکی لوگ سبح چناؤں کے لیے وقت کم ہے ایسے میں کوئی خاص ناراضگی نہیں چھتا رہی لیکن اپنے انداز سے وہ یہ ضرور نیتہوں کو چھتا رہی ہے کارکرتاؤں کو چھتا رہی ہے کہ ہواہی طریقے نہیں چلیں گے حقیقت میں زمین پر کام کرنا ہوگا لوگ سبح چناؤں کے لیے کم وقت بچا ہے ایسے میں وہ صافتور پر کارکرتاؤں کو نیردیش دے رہی ہیں کہ جو بھی امیدوار تیہ کرے گی پارٹی اس کا سب لوگ سیوگ کرے تو اب نظریں دوسرے دن کی بیٹھکوں پر ٹک گئی ہیں کہ آج پریانکہ کی بیٹھٹ سے کیا کچھ نکلتا ہے اس بات پر ماری نظر رہے گی ای بی پی نیوز کو وہ فارم بھی ہاتھ لگا جو پریانکہ ملنے والے کارکرتاؤں سے بھروا رہی ہیں اس فارم میں نام اور پتے کے علاوہ جاتی اور اپ جاتی کا بھی کولم ہے ساتھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کی جانکاری بھی مانگی جا رہی ہے پریانکہ کے ذمہ راجے کی اکتالیس لوگ سبھات سیٹے ہیں جبکہ سندھیا انتالیس لوگ سبھات سیٹوں پر فوکس کر رہی ہیں رات بھر چل رہی اس میٹنگ کا مقصد پانگریس کو زمین پر مضبوط کرنا ہے تاکہ چناؤں میں لڑائی کو ترکونیاں بنا کر مہا گڑ بندن اور بی جے پی کو ٹک کر دی جا سکے تاکہ چناؤں میں لڑائی کو